اسلام علیکم نظری پروگرام گپ شاپ اچھا جناب یہ واقعہ آپ آکستان سے ملا ہوا یہ کہ یہ لڑکی ہے یہ لکھتی ہے کہ میں بڑی میند کے ساتھ اپنی تلیم حاصل کر رہی تھی اور میرے اخراجات میرے والد صاحب ادا کرتے تھے پہلے سکول کالج پھر یونیورسٹی میں بھی میں نے تلیم حاصل کی میرے والد صاحب رکشاہ ڈرائیور تھے اور وہ ایک رکشاہ چلاتے تھے کہتی کہ جیسے جیسے میں تلیم میں کامیاب ہوتی گئی ویسے ویسے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے جو والد صاحب کا کام ہے رکشاہ چلانا اچھا نہیں لگا میرا مائنڈ چینج ہوتا گیا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ یہ رکشاہ جو ہے یہ گھر کے باہر جو آپ پار کر دیتے ہیں تھوڑا دور کیا کریں شاید کبھی کوئی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہماری انسلٹ ہو بیستی ہو والد صاحب بڑے خموش ہوئے وہ سوچ میں پڑھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہتی ایک دن میں یونیورسٹی کے باہر تھی تو میرے والد صاحب اچانک رکشاہ لے کے وہاں آگئے میں وہی رکشے کا انتظار کر رہی تھی تو جب میں نے والد صاحب کو دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے ہیں میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کیے تھی کہ آپ میری یونیورسٹی کے باہر رکشے بینایا کریں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس کی ایک دوست آگئی اس کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ یہاں انتظار کر رہی ہو تو ساتھی یہ کہتی کہ میں نے اپنے والد کو انکل کہنا شروع کر دیا اور میں نے کہا نہیں ہمیں رکشانے چاہیے وہ بڑا باپ ہموشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جب اس کی بیٹی نے اسے انکل کہا تو اس کے دل پر کیا گزری کہ وہ باپ ہی جانتا ہے اب دن گزرتے کہ کہتی یہ ایک دن میں نے ایک کام کے لیے اپلائی کیا تو مجھے بڑا اچھیا کام مل گیا ظاہر ہے میں بڑی اچھی پڑی رکھی تھی تعلیمہ اصل کی تھی اور اسی وجہ سے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی اور میں نے وہ نوکری شروع کی کہتی پہلے دن میں نوکری پہ گئی تو واپسی پہ مجھے صرف یہی بات ستاتی رہی کہ میرا والد ایک رکشا ڈرائیور ہے اگر کبھی آفس کے لوگوں نے دیکھ رہی ہے تو وہ کیا سوچیں گے کہتی میں گارہ آئی آکے تو اپنے والد کو کہا کہ یا تو یہ رکشا اس گھر میں رہے گا تو یا پھر میں رہوں گی والد صاحب بہت پریشان ہوئے اور وہ اس لئے کچھ نہیں بول رہے تھے کہ آج میری بیٹی پڑھ لکھ کتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اسے ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی ہے اور بڑی عزت کی ملازمت ہے اور یہ بھی میں نے والد صاحب کو بتایا کہ انکریم مجھے گاڑی میں ملنے والی ہے وہاں سے جس کامپنی میں میں نے کام شروع کیا تو والد صاحب کا ساریسی میں جو وہ فخر سے مچھا ہو رہا تھا مگر اندر اندر سے والد صاحب میری باتوں سے خوش نہیں تھے شاید وہ سوچ رہے تھے کہ میری بیٹی زیادہ پڑھ گئی ہے تو اگر میں اس کے سامنے کچھ بولوں گا تو وہ بھی اسی ہو سکتا ہے انہیں کوئی ساسے کمتری ہو یہ سوچ ان کی میں بات میں آپ کو بتا رہی ہوں چتی والد صاحب بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا جیسے بیٹا آپ کرنا چاہو کہا چتی میں نے کسی بندے کو جتنے کا رکشہ تھا دے دیا اور پھر میرے والد صاحب گھر بیٹھے سالہ دن گزارتے اور میں نوکری پہ چلی جاتی گاڑی بھی مل گی مگر میں نے دیکھا والد صاحب خوش نہیں تھے والد صاحب پریشان رہتے تھے ان کا وقت نہیں گزرتا ایک دن میرے بھائی نے کہا کہ تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا اگر آج سب کچھ ہے میں بھی اس قابل بنتا جا رہا ہوں اور والد صاحب نے آپ کو بھی اچھی تعلیم دلوائی ہے تو یہ رکشہ چلایا ساری زندگی انہوں نے آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ ان کا رکشہ جو وہ فروخت کروا دیا بھائی نے کافی لمبا لیکچر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ فقر ہے کہ میرے باپ نے محنت کی میں چھوٹا تھا میں بول نہیں سکتا تھا کیونکہ میری بڑی بہن ہو تم مگر جو تم نے کیا ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ہمیں اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے آج جو کچھ بھی ہو تم اسی وجہ سے ہو کہ والد نے محنت کی اور اس کا پھل آج تم کھا دیں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں پریشان ہوگی اور پھر مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ والد صاحب کا وقت بھی نہیں گزرتا ان کو اور کئی کام بھی نہیں آتا تھا ساری زندگی انہوں نے اسی طرح رکشہ چلایا تھا کہتی میں نے پھر نیا رکشن لے کے دیا والد صاحب انہوں نے کہا آپ اپنے کام پر جائے کریں جس طرح آپ کا دل چاہے اگر دل چاہے کریں یا نہ کریں اور میں نے معافی بھی مان دی میں نے کہا مجھے معاف کر دیں مجھے احساس نہیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے شروع میں احساس نہیں تھا نہ در یہ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے یہ لڑکی رکھتی ہے کہ میں کہیں بھی کام جہاں بھی کر رہی ہوں میں فخر سے بتاتی ہوں کہ میرے والد نے رکشہ چلا کے مجھے تلیم آسر کروائی اور میں آج اس سے مقام پر پہنچ ہوں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا دیکھیں کوئی بھی کام ہو اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اگر مان باپ میند کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے ان کی عزت اور قدر کرنی چھوڑتے ہیں یہ ایک ایسا میسج ہے ان لوگ کے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی شمار دنیا ایسی ہے میں بتا دیتا آپ کو جن کی انسلٹ ہوتی ہے والد بڑا دیکھ کے وہ بتا بھی نہیں سکتے یہ ہمارا والد ہے یہ چیزیں جو ہے یہ غیر اخلاقی ہیں یورپ میں اگر بات آپ کریں کوئی بھی کام کرتے ہو ان کو دلچسپی ہوتی کہ کام ہے کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی آپ کام کیا کر رہے بس کام کر رہے میندی ہیں اسی میں سب خوش ہوتے کوئی کسی کو تانہ نہیں دیتا کہ تمہارا باپ فلاں کام کرتا تم یہ کرتے تھے تم وہ کرتے تھے اور اسلام نے بھی اس سے منع کیا مگر کیا آج بھی ہم کچھ سیکھ سکے یا نہیں سیکھ سکے چھوٹا سا میسیج ہے امید آقاب صند آیا ہوگا جوڑے رہمار ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ